کہ ہم gender inequality ختم کریں بچیوں کے خلاف میں نے ایک گھر ابھی دیکھا بچی کو ہاورٹ کی سکولرشپ ملی تھی ہم بڑی خوشی سے اس سے ملنے گئے غین کرو اس سے بھائی سے مل کے اس کے اتنا فسوس ہوا میں نے کہا یہ کیوں ایسا ہے یہ بس سلو لرنر ہے اس کے گریٹس کبھی بیس سے اوپڑ نہیں آتے ماں باب نے اس کو اتنا بولا ہے کہ تم بہن کے جیسے تمہارے گریٹس کیوں نہیں آتے کہ ایک نارمل بچہ کچھ ریٹارڈٹ سا لگ رہے حالانکہ اس کی منٹل کپیسٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف وہ نمبر نہیں لے پارے گزیں سسٹینیبلیٹی کے کونسپ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو اس لیے کہ یہ جنوں کی غزہ ہے تو بچی نے اردو میں کہا ہے جملہ کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے کھڑک سے کلک آئی اور اس نے بیلنس شیٹ کی ڈیفنیشن دے دی کہ this is a بیلنس شیٹ یعنی آپ دیکھیں فوٹو آئی ڈی ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے لیکن کرپشن is there جب انسان اندر سے اگر خود فیر نہیں ہے اور وہ اس کے اندر نہیں ہے وہ چیز تو سسٹم کو وہ کسی بھی طرح ٹیم کر سکتا ہے اپنے حساب سے ایک سٹوڈنٹ نے مجھے پیچھے سے کہا ہماری ٹنڈنس لگا دی جگہ میں نے کہا میں نہیں لگاؤں گی کیوں پین نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں نے کہا نہیں ہے لیکن میں آپ کی نہیں لگاؤں گی اس لئے کہ it is unfair کہ آپ کلاس میں نہیں ہمیں وہ اتنی پریشان ہوئی کہ آپ کتنی نرالی باتیں کرتی ہیں آپ تو سب لگاتے ہیں میں نے کہا سب کے لگانے سے کوئی غلط چیز صحیح نہیں ہو جاتے جوائن ہنس فور سسٹینیبل ٹومارو امپورٹنس آف کولابریٹیو افرٹس ساری باتیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز دیے گئے تھے پھر ان کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور اگر ہم دیکھیں کہ what are SDGs in action SDGs are also known as global goals adopted by UN in 2015 2015 سے یہ چل رہا ہے اس میں تین ان کے میجر اسپیکٹس ہیں first is social second is economical and third is environmental تین میں اسپیکٹس میں یہ کام کر رہے ہیں اور vision 2030 یہ ہے کہ to end poverty and protect the planet and ensure peace and prosperity for all living on this planet اچھے اس کے بہت سارے آپ کو مل بھی جائیں گے UNDP کے ویب سائٹ پہ اور UN کے تمام جتنے بھی ان کی سبسیدریز ہیں ان پہ نظر آتے ہیں کہ no poverty zero hunger good health for everyone quality education gender equality clean water and sanitation affordable clean energy decent work and economic growth industry innovation infrastructure reduce inequalities اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے لابے sustainable cities responsible consumption and production climate action یہ life below water life on land peace justice and strong institution یہ سارے ان کے سیونٹین دن کا ہے partnerships for achieving these goals اور اس کے لیے commission بی بنایا گیا سسٹینبل ڈیولپمنٹ کا جو ارچ سمیٹ کے بات سے کام کار ہے ہم بات کریں گے آج سپیسیفکالی این ایکوالیٹی بے کہ how to reduce ایکوالیٹی تو فرس we should define what is ایکوالیٹی ابھی آپ نے سنا ہوگا ایکرین جا سکتے لیکن خواتین اور بچے جا سکتے تو ہمیں کیا سمجھا رہا ہے یہ ایکوالیٹی ہے یہ ایکوالیٹی ہے کہ خواتین اور بچے تو ملک سے باہر جا سکتے لیکن حضرات اور لڑکے اٹھارہ سال کے وہ نہیں جا سکتے سب کو شہریوں کو بھی سیویلینز کو ویپنز دیے گئے ہیں کہ فائٹ کریں ظاہر ایک ایک میجر اسالٹ ہے پورا ایک فل سکیل انویزن لانچ ہوا ہے ان کے خلاف رشیا نے لانچ کیا کرمینل اسٹیٹس ان کو کہنا چاہیے لیکن کوئی بھی نہیں روک رہا نا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ساری بات کرتے ہیں لیکن یون کئی نہیں ہے اچھا پھر ابھی پھر بھی میڈیا کوریج مل رہی ہے یہ کوئی مسلم کنٹری ہوتی تو اتنی بھی نہیں ملتی اچھا پھر اس کے بات ہو کیا رہے یہ کیا ہے پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں دس اس ایکویٹی ان ایکویٹی اس ایکوالی ویلیوبل لیکن جو ایس ڈی جیز میں ہمیں ایکوالیٹی کا وہ دیا گیا ہے نا ریڈیوس این ایکوالیٹی اس کے جو سب ٹائٹلز اس میں بات کر لیتے ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایکنامک این ایکوالیٹی کو ختم کیا جائے یعنی جو سیلریز میں اتنا بڑا بہت ڈسپارٹی ہے کہ جو لوگ رچسٹ ہیں نا جو ٹین پرسنٹ رچس پیپل ہیں زمین پہ ان گلوبل انکم کا فورٹی پرسنٹ وہ لے جاتے ہیں اور جو لویسٹ ٹین پرسنٹ والے ہیں پوریسٹ پیپل وہ صرف ٹو پرسنٹ ارن کرتے ہیں اور ڈیویپٹ کنٹریز میں سیون پرسنٹ ڈیویپنگ کنٹریز میں ان کا میجر یہ حصہ ہے اچھا اتنی زیادہ ڈیسپیریٹی ایسا نہیں کہ صرف ڈیویپنگ کنٹریز میں کر کے آئے ہیں ان کے اپنے سپیس اسٹیشنز ہیں وہ ناسا کو خرید سکتے ہیں کیسے اتنے امیر لوگ ہوتے جا رہے ہیں یعنی پھر اس کے بعد ہیں جیف بیزوز ہیں جیسے ایمازون کے صرف انہوں نے یہ جیسے ہمارے پاس دراز ہے اس طرح کی اپ لانچ کی اور اس سے اتنی ارننگ ہے کہ ہیس در رچسٹ ملینئر بلینئر اچھا یہ جو کس وجہ سے ہو رہا ہے دیکھیں اب وہاں پہ ویسٹ میں ایک فلوسفی وہ لوگ لے کر رہے تھے سوشلیزم کی اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک ڈنکن ڈونٹس کا ٹرک چلانے والی کی ڈرائیور کی تنخواہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کے برابر تھی اس کے کونسیکوینسز اس وقت ان کو پتا نہیں تھے نا بہت جوش سے آدمی کام کرتا ہے چند سال بعد کیا ہوا کہ ان کے بچوں میں کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بننے پہ تیار نہیں ہو رہا تھا کہ why should we have this hassle to have professional education and a degree when we can earn by driving a truck پھر ان کو وہ پالیسی ختم کرنی پڑی اینی سوشل انجسٹس کو یا ایکنامک انیقوالیٹی کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ کسی کے پاس ایسا نہیں ہے جو سسٹینبل ہوں یہ ہسٹری میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ نون فیکٹس ہیں یہ سب کو ہم کو پتا ہے کہ یہ سب ہو چکا ہے نا دنیا سے گزر چکی ہے پھر اس کے لیے انہوں نے دیا یہ ہے کہ eliminating discriminatory laws policies and practices appropriate legislation should be done کہ قانون سازی کی جائے enhance participating participation of developing countries کہ developing countries کی participation ہو کس میں decision making میں but this is not the case پھر اس کے بعد global financial international economic institutions بنائیں جائیں جن کی policies پوری دنیا میں چلیں جیسے والد trade organization یار تکنالوجی کا حال یہ ہے اسنی on rise ہے کہ ہم لوگ جا رہے تھے کہیں maps ہونتے تو بچی نے اردو میں کہا ہے جملہ کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے کھڑک سے کھڑک آئی اس نے بیلنس شیٹ کی ڈیفنیشن دے دی کہ this is a بیلنس شیٹ کیسے گوگل ملتب they are just watching everywhere وہ سن رہی تھی جو گوگل پہ آپ ساری اردو ڈال دی گئی ہے تو جب آپ کا سمارٹ فون آن ہے تو آپ جو بھی بات کریں وہ پوری اس میں جا رہی ہے اور شیکن آنسر تو یہ آرٹومیٹیڈ آپ دیکھیں ورلد ہے اتنا زیادہ ہمارے ساتھ جو سمارٹ فون ہیں ہمارے اندر کتنا اس کا دیپنڈنسی کتنی ہے لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے اب جسے ٹیسلا والے کارز بنا رہے ہیں کہ یہ سسٹینیبل کارز ہیں وہ کارز بلینز ڈالرز کی ہیں کون افورڈ کر سکتا ہے اور جن کے لیے وہ بنتی ہیں کسٹمائیز کارز ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا سب کچھ ڈسٹوائی کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ the ڈالنرز they don't like کہ وہ کوئی اور ان کے جیسی سیم اس کے پاس ہو تو this is not سسٹینیبلیٹی we are talking about سسٹینیبلیٹی but we are not heading towards سسٹینیبلیٹی پھر ریزیلین سسائیٹیز اور اکانومیز بنای جائیں یہ اس میں ایک گول دیا ہوئے کہ سٹیز ایسے ڈیولپ کیے جائیں جن میں کریئر اپورچنیٹیز ہوں بہت ساری بزنیس اپورچنیٹیز ہوں گرین پلیسیز ہوں تاکہ لوگوں کو ڈیپریشن نہ ہو پبلک ٹرانسپورٹ ہوں اور بہت ساری اور چیزیں ہیں یہ جو لوگ ابھی کہہ رہے تھے دنیا میں پیٹرول پاکستان سے بھی مہنگ ہے وہ جس دنیا کی بات کریں وہاں لوگوں کو اپنی کار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکن گو فور فری این ٹیوب اور این بولی ٹرین ان کو ٹرانسپورٹ فری ملی بھی ان کے ٹرائیولنگ کے لئے کارز ہوں پہ سیف ایک لکجی ری اچھا امپروو اربن پلاننگ این مانیجمنٹ اچھا اس کے بعد یہ کونسیپ بھی ہم نے بہت پہلے دیکھا ہے کہ حضرت عمر نے نیو سیٹیز بنائے اور انہوں نے کہا کہ ایک حد کے بعد جب سیٹی بہت زیادہ ایکسپائنڈ ہونے لگے تو نئی جگہ جا کے نئی سیٹیز اسٹیبلش کرو پوری امنیٹیز پروائیڈ کرو وہاں لے جا کے لوگوں کو آباد کرو اچھا اس کے بعد سسٹینیبیلیٹی ایک اور گول یہ ہے کہ سبسٹینشلی ریدیوز کرپشن این برائیڈی اور ڈیولپ ایفیکٹیف اکاونٹیبل انکلوزیف انسٹیٹیوشن اچھا اس گول کو دیکھیں تو میں ڈاو میں ہوتی ہوں ہمارے جو وہاں پہ پورا سیٹیپ کہنا چاہیے اس میں پورا فوٹو اٹینڈنس فوٹو آئیڈی سسٹم ہے میں جا کے ایک ڈپارٹمنٹ سے کئی اور کام سے گئی تھی اس لیب سے میں نے اٹینڈنس لگائی میں نے نائن تھرٹی پہ لگائی ہے نائن او کلوک آ رہا تھا میں پریشان ہوئی کہ آدھے گھنٹہ بیک میں نے اس کو پیچھے پیان کھڑا ہوتا سے پوچھا سے کہا ہاں یہ ہم نے میڈم سیٹنگ کیوئے میں نے کہا کیسے کیوئے تو سرور سے کنیکٹیڈ ہے ڈائریکٹ کہنے گا ہم نے کیوئے سب اس سے لگاتے ہیں اور سب کے علم میں یعنی آپ دیکھیں فوٹو آئیڈی ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہے لیکن کرپشن اس دیر جب انسان اندر سے اگر خود فیر نہیں ہے اور وہ اس کے اندر نہیں ہے وہ چیز تو سسٹم کو وہ کسی بھی طرح ٹیم کر سکتا ہے اپنے حساب سے اچھا اور پروفیسر سے لے کے پی این سب لگا رہے ہیں غلط اٹینڈنس مطلب اچھا چلیں ان کی تو سیلوری کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤ ہمیں صحیح پی نہیں کرتا اوور ٹائم نہیں دیتا اس لیے ہم کر رہے ہیں لیکن ایمفل کے پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ نے مجھے پیچھے سے کہا ہماری ٹنڈنس لگا دی جگہ میں نے کہا میں نہیں لگاؤں گی تو کیوں پین نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں نے کہا نہیں ہے لیکن میں آپ کی نہیں لگاؤں گی اس لیے کہ اس انفیر کہ آپ کلاس میں نہیں ہمیں وہ اتنی پریشان ہوئی کہ آپ کتنی نرالی باتیں کرتی ہیں آپ تو سب لگاتے ہیں میں نے کہا سب کے لگانے سے کوئی غلط چیز صحیح نہیں ہو جاتی لیکن اتنا بڑا اس پہ سمجھیں انہوں نے ریاکشن دیا ہے اور دھائی رو ان سے سینئر بھی تھی کافی بہت ریاکٹ کیا کہ یہ نئی نئی چیزیں نکال کے آتی ہیں پروکسی تو بہت کامن پریکٹیس ہے لیکن جب کامن پریکٹیس ہو جاتی ہیں وہ بری بھی نہیں لگنے لگتی اور بہت اس پہ رزیسٹنس آئی سوائے تین چار لگوں کے اور کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ this is the right thing to do پھر اس کے بعد اور بہت سی اگزمپلز آپ دیکھیں گے کہ انسٹیوشن میں کرپشن بہت ہو ری انسٹیوشن لیول پہ پھر اس کے بعد اب میں اسی سرچ کر رہی تھی کہ SDGs پاکستان میں کیسے امپلیمنٹ ہوئے اگوانستان میں کیسے ہوئے وہاں پہ ایک بیورو ہے Bureau for Right-Based Development بی آر ڈی گورنمنٹ آف اگوانستان انہوں نے لکھا فرسٹ گول ہمارا ہے to eradicate ایکسٹریم ہنگر بہت اچھا سب کچھ ہے ویب سائٹ ہے ساری چیزیں لیکن آپ آگے جائیں ڈیٹیلز کو اور سکرول ڈاؤن کریں تو پتہ چلتا ہے how اس لئے کہ ان کے فنڈز بلوکڈ ہیں بائی یو ایس اے یعنی جس دیو نے قید کیا ہوئے شہزادی کو وہی صبح شہزادہ بن کے آجاتا ہے کہ I am your savior یہی ہو رہے ہیں نا جب یو ایس اے سے کوئی ان کے فنڈز ہی نہیں نکال کے دے رہا تو آپ پاکستان سے کتنا ہی ٹرک بھیجیں this is how we supposed to reduce hunger اور eliminate hunger یہ تو نہیں ہے نا ان کے فنڈز دیں آپ ان کو سیدھی بات یہ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوئی مسحب ہو گیا تو اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پر پروجیکٹ کر دیتے ہیں حالانکہ اس کو نیشنل لیول پر discuss کرنا چاہیے solve کرنا چاہیے solution کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے ہم اس پر Oscar Award لے رہے ہوتے ہیں فلمیں بنا کے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری ریٹنگ خراب ہوتی ہے حالانکہ crimes بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور کنٹریز میں بھی لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس طرح کسی بھی کنٹری نے اپنی کوئی مووی اس طرح کی بننے دیو یا اس پر Oscar Award ملنے دیو انڈیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری اگزامپلز میں آپ کو دے سکتی ہوں لیکن they are not projecting it on international level they are fighting with it on national level پھر اس کے بعد اگر سوشل جسٹس کی بات کریں ابھی ابھی یوکرین پہ حملہ ہوئے انڈیا اپریس کر رہا اتنے ساری مسلم منورٹیز کو سب کے علم میں ہے 10 ملین پیپل were killed in Iraq for WMDs weapons of mass destruction جو کسی کو آشتک نہیں ملے اسٹرائیل is oppressing پلسطینیان مسلم اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کا جھگڑا ایسا نہیں ہے جو لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں they own their properties ان کو ان کی properties سے بدخل کیا جا رہا ہے تو آپ peace and prosperity تک کیسے پہنچیں گے چاہے وہ مسلم ان کو گھر سے نکال رہا ہے چاہے یہودی نکال رہا ہے جو بھی نکال رہا ہے وہ ظالم ہیں پھر مرسی ان سی سی کا ہم نے سامنے دیکھا کہ مرسی واس elected and he was cheering لیکن ان کو سی سی کے ذریعہ ہٹایا گیا اور کس طرح سے وہاں پہ پوری مطلب فل کہنا چاہیے فل corrupt system ہے ہمارا international level پہ اب جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں dictatorship کو promote کیا جاتا ہے انڈیا میں کبھی martial law نہیں لگا لیکن پاکستان میں زیادہ time osi میں گزرائے اس کی وجہ کیا ہے علام اقبال کہتے ہیں تقدیر کے خاضی کا یہ فتوہ حیزل سے ہے جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجات مرگ مفاجات کا مطلب ہے instant death یہ ہماری جرمی ضیفی کی سزا ہے کہ why are not we strong enough to write all these wrongs ٹھیک ہے یہ سوال ہے مسلمان ماں کی گودوں میں کیوں نہیں بن رہے اب سلاہ الدین ایوبی یا تاریخ بن زیاد جیسے لوگ کچھ لوگ تو یہ ایسے وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی جب پاور آئی تھی تو ہم نے بھی ایسی فتوہات کی تھی اور دنیا میں کو conquer کیا تھا وہ لوگ کر رہے تو اب اس میں برا من نہیں کیا بات ہے لیکن اس میں اور اس میں بہت فرق ہے یعنی جو صحابہ کرام کی فتوہات تھی وہ اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے اور پیس اور یہ سب کے سامنے صحابہ کرام کے بعد جیسے حضرت یہ بہت سارے اور لوگوں نے حضرت عمر کے بات بھی کی سلاہ الدین ایوبی کے بارے میں آپ بہت نیئر ہسٹری ہے یہ پڑھ لیں کہ انہوں نے کیسے انصاف دیا یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ظلم کے لیے نہیں کیا گیا تھا وہ جو بھی تھا اور انویجن کو آوائٹ کیا گیا زیادہ سے زیادہ اور اس کی ہم پوری سٹری پڑھ لیں تو کہیں بچوں کو یا عورتوں کو یا کسی بھی ایسے لوگوں کو سپریس نہیں کیا گیا اچھا سوال یہ ہے what to do میں پاس بلکل تھوڑا سی ٹائم رہ گیا ہے تو اس کو سمرائز کر دیتی ہوں what to do میں ہم دیکھیں کہ ہم اس سسٹینبل انوارمنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کر سکتے ہیں دیکھیں میں بات ساری کر رہی تھی انٹرنیشنل لیول کی اب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم تو خواتین ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی پولیسیز چینج کرانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پر ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ we take initiative from our home ہاؤس ہولز میں ختم کریں ظلم کو بچوں میں ڈسکریمنیشن ختم کریں اپنے بچوں میں فیوریٹیزم ختم کریں یعنی میں نے ایسے ایسے گھر دیکھیں کہ اگر بچی اچھی پڑتی ہے ہم تو ہم جنڈر انیکوالیٹی ختم کریں بچیوں کے خلاف میں نے ایک گھر ابھی دیکھا بچی کو ہاورٹ کی سکولرشپ ملی تھی ہم بڑی خوشی سے اس سے ملنے گئے غین کر اس سے بھائی سے مل کے اس کے اتنا فسوس ہوا میں نے کہا یہ کیوں ایسا ہے یہ پس سلو لرنر ہے اس کے گریٹس کبھی بیس سے اوپر نہیں آتے ماں باب نے اس کو اتنا بولا ہے کہ تم بہن کے جیسے تمہارے گریٹس کیوں نہیں آتے کہ ایک نارمل بچہ کچھ ریٹارڈٹ سا لگ رہے حالانکہ اس کی منٹل کپیسٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف وہ نمبر نیلے پار ایکزم میں تو یہ جو مسئلے یہ لڑکوں کے ساتھ ان کو جو بھی ان کا ہو سکتا ہے وہ بچہ بڑھا ہوگا کوئی بہت اچھ آٹس بن جائے پھر اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم جسٹس پروموٹ کریں گے ہوم اور ہاؤس ہولز میں تو بہت سارے فائدے ہمیں ہیں کہ ہمارے پاس انصاف کا ایک سمجھ کلچر ہوگا اچھا اس کے علاوہ ہم اپنا جو کاربن فوٹ پرنٹ ہے سب کا انڈیویجویل ہوتا ہے وہ ریڈیوز کرنے کوشش کریں میں ایک دن میں کتنے پلاسٹک بیگز یوز کرتی ہوں کتنے سٹراؤز یوز کرتی ہوں کتنے ٹوٹ برشز پھیکتی ہوں ایک مہینے میں یا دو مہینے میں تو آئی شوڈ مانیٹر جو پلاسٹک بیگز یوز ہو رہے ہیں ہنڈرڈ ملین ٹنز اف پلاسٹک یوز ہو رہی ہے ایوری ائر اور کیا ہو رہے ہیں یہ تھاؤزنڈ آف یئرز تک ڈیسنٹی گریٹ نہیں ہوتی تو ہم کمسکرم یہ کوششیں کریں نا انوارمنٹ سیف رکھنے کے لیے کہ ہم آرگینک چیزوں پہ آ جائیں ہم مسواک یوز کرنے لگیں یا بیمبو ٹوٹ برشز یوز کرنے لگیں جو ڈیسنٹی گریٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری اس میں وہ ہیں لیکن میں اپنی بات وائنڈ اپ کروں گی صرف یہ بتا کے کہ اسلام میں سسٹینی بلیٹی کا کونسپ کیا ہے اس لیے کہ یہ جنوں کی غزہ ہے یعنی طہارت جو حاصل کرتے تھے تو کوئی مٹی کا ڈھیلا یا ہڈی لے لیتے تھے جب خضائجت کے لیے تو حضور نے کہا ہڈی سے نہ کرو اس لیے کہ یہ جنوں کی غزہ ہے اب دیکھیں وہی کا کمال یہ ہے کہ وہ اتھینٹک سوس آف انفرمیشن ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ بتایا جارہا ہے کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے کسی بھی بون کو فوسل ریکارڈز جب بنتے ہیں بون کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے کتنی کاربن ایمیشن ہو گئی ہے جتنی کاربن ایمیشن ہوسٹ چکی ہوتی ہے اس کی ہاف لائف نکالتے ہیں پتہ کر لیتے ہیں کہ فائی ہنڈرڈ ڈیئرز پرانی ہے تھاؤزن ڈیئرز پرانی ہے بون یا فوسل کتنا پران ہے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جنوں کی غزہ اس لیے اس میں سے انرجی امیٹ ہو رہی تھی جن انرجی پر زندہ رہتے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو مخلوق ہمیں نظر بھی نہیں آتی اس کے لیے سسٹینی بلیٹی کا کانسیپ دیا کہ یو شوڈ بی کانشیس کہ ایسے نہیں کرو کہ جو ریسورسزیں سارے ان کو ایکزاست کر دو وہ جا کے کئی ختم ہو جائیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی نہ بچیں ہم تو کھا رہے ہیں اس زمین کو اور پھر کچھ دے نہیں رہے نا جواب میں اچھا اور انصاف کا کانسیپ کیا ہے حضرت عمر نے جو نئے نئے شہر بسائے تو ان میں خاضی مخرر کیے خاضی شوریہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے بہت کومن ہے آپ نے سنا بھی ہوگا ان کے پاس کیس آیا کہ حضرت علی کی شیلڈ چوری ہو گئی تھی حضرت علی نے خود رپورٹ کیا کہ میں نے دیکھی ہے کہ یہودی کے پاس وہ یوز کر رہا ہے تو اس کو بلایا گیا اس نے ڈینائی کیا حضرت علی سے کہا کہ آپ وٹنس پریزنٹ کریں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو پریزنٹ کیا تو خاضی شوریہ نے کہا اسلام میں آپ کے بیٹے کی اور آپ کے غلام کی جو گواہی ہے وہ قابل خبول نہیں ہے تو یہ میں آپ کا دعویٰ خارج کرتا ہوں میں آپ کو نہیں لے کے دے سکتا اس لئے آپ کے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے تو حضرت علی بھی چلے گئے نکل کے آرام سے یہ خاضی شوریہ تھے یہ انصاف اور ایک بہت ہی پیارا واقعہ خاضی کا نام میرے اب ذہن میں نہیں ہے لیکن ان کے پاس ایک عورت آئی غریب عورت تھی اس نے آگے کہا کہ مجھ سے اس امیر عورت نے دس سیر گھی ادھار لیا تھا اور یہ واپس نہیں کر رہی تو اس امیر عورت نے کہا کہ آپ خود سوچیں اس کے پاس تو ایک گائے ہے اور میرے پاس دس گائے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس سے دس سیر گھی ادھار لوں خاضی صاحب نے کہا تمہیں پاس کوئی وٹنس ہے تو اس نے کہا میرا بیٹا ہے صرف تو وہی بات تو یہ انہوں نے کہا کوئی اور ہے تو لائیں ورنہ کوئی بات نہیں لیکن خاضی صاحب اتنے سمجھدار تھے انہوں نے کیس خارج نہیں کیا انہوں نے کہا اوکے میں تھوڑا اس پر غور کروں گا سوچوں گا تو تم لوگ نیکس ویک آنا نیکس ویک جب ان کو ڈیٹ دی یہ دونوں خواتین پہنچیں تو کوٹ کا جو روم تھا اس کے باہر بہت زیادہ کیچر پانی اور بہت فس تھا دونوں پینچے چڑھا کے بڑی مشکلوں سے اس کو انہوں نے کوٹ یارڈ کو کروس کیا اور روم کے دروازے پہ پہنچی تو ان کو ایک ایک لوٹا پانی دیا گیا جس عورت نے دعویٰ دائر کیا تھا وہ بیٹھی اس نے لوٹے سے آرام آرام سے پانی پاؤں پہ ڈالا تھوڑا تھوڑا اور دوسرے ہاتھ سے رگڑا گڑ کے اپنا پاؤں دھو لیا اور جس عورت پہ دعویٰ تھا کہ اس نے دھار لیا ہے اس نے پورا لوٹا یوں کر کے اپنے پیر پہ اُلٹ دیا اور کہا یہ پانی تو بہت کام ہے میرا تو ایک پاؤں بھی پورا نہیں دھولا تو یہ جو تھی اس نے اپنا فوراں جو بچا ہوا پانی تھا وہ آگے بڑھا دیا کہ لو تم یہ یوز کر لو تو خاضی صاحب نے کہا یہ دیکھو یہ فرق ہے تم میں اور اس میں اس کے پاس اگر ایک گائے بھی ہوگی تو یہ بچا کے تمہیں اُدھار دینی کی پوزیشن میں ہوگی اس لیے کہ اس کے اندر سلیقہ ہے بردنے کا اس نے احتیاط سے استعمال کیا تم نے ایک لوٹے کو پورا یوں اُلٹ دیا تمہیں کتنا بھی دیا جائے تمہیں کم پڑے گا تو اس لیے تم اب اس کا دسیرگی واپس کرو فیصلہ جائے وہ اس غریب عورت کے حق میں ہوا یعنی اتنی اتنی زبدست طریقے سے اپروچ کر سکتے تھے غریب سے غریب لوگ بھی خواتین بھی مجبورہ پساوہ تقبہ بھی اور جسٹس ڈیلیئیڈ جسٹس ڈینائیڈ اور اسلام میں سسٹینیبیلٹی کا کونسیپ تو اب بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان ایس ڈی جیز کو صحیح طریقے سے پاکستان میں امپلیمنٹ کریں اپنے سوشل سیٹ اپ کو بہتر بنائیں تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم بیک ٹورڈز اسلامی ایڈوکیشن آئیں واپس تینکیو ویری مچ